مطلعہ نگریاں نحال سکیاں چار دلہاں میں بڑھکاں کمال سکیاں چار دلہاں میں بڑھکاں کمال سکیاں چار دلہاں میں بڑھکاں دگن مگن آجو مگن دھرتیاں دیکھ دلہاں کے ساوری سورتیاں دیکھ دلہاں کے ساوری سورتیاں فالق پھینر ناری سب بے حال سکیہ چاروں دلہا میں بڑھ کا کمال سکیہ آج متلا نگریانی حال سکیہ چاروں دلہا میں بڑھ کا کمال سکیہ چاروں دلہا میں بڑھ کا جن کا لگی جو گی مونی جب تب قیلن جن کا لگی جو گی مونی جب تب قیلن جن کا لگی جو گی مونی جب تب قیلن جن کا لگی جو گی مونی جب تب قیلن چاروں دلہا میں بڑھ کا کمال سکیہ جن کا لگی جو گی مونی جب تب قیلن چاروں دلہا میں بڑھ کا کمال سکیہ چاروں دلہا میں بڑھ کا کمال سکیہ چاروں دلہا میں بڑھ کا کمال سکیہ چھاکر جی آپ کے ہاں پدھار رہے ہیں آپ کا سو بھاگ گے تو ان کو آپ کیا بھیٹ کرو گی ان کا کیا سواگت کرو گی تو سکھیوں نے کہا آج لوڑا سے سکائی ان کا گال سکیہ آج لوڑا سے سکائی ان کا گال سکائیں گے اب لوڑا سے سکائی ان کا گال سکیہ چاروں دلہا میں بڑھ کا کمال سکیہ چاروں دلہا میں بڑھ کا کمال سکیہ آج مطلال کریہ نیال سکیہ آج مطلال کریہ نیال سکیہ چاروں دلہا میں بڑھ کا کمال سکیہ چاروں دلہا میں بڑھ کا کمال سکیہ آج مطلال کریہ نیال سکیہ برات دوار پر پہنچی سکھیوں نے دلہ سرکار کا سوادر کیا براتیوں کا سوادر کیا سکھیوں نے بڑے گیت گائے ایک سکھی نے کہا دوارے لگی بریات سجن کو سوادر کرو دوار پر برات آئی ہے ان کا سوادر کرو دوسری سکھی نے کہا کیسے سوادر کریں تو اب آپ سمجھ لو اس سسرال میں براتیوں کا سوادر کیسے ہوتا ہے جب تک دو چار بینگ بچن دو چار کھری کھوٹی نہ سننے کو مل جائے تب تک سوادر کہاں پورا ہوتا ہے تو مدھلا کی سکھیوں نے کہا کہ سکھی دوارے لگی بریات سجن کو سوادر کرو دو دلہ کیوں گورے دیکھت دوئیکیوں سیامل گات سجن کو سوادر کرو ایک سکھی نے کہا ایک بات بتاؤ یہ دو دلہ گورے ہیں دو کالے ہیں ایسا کیوں ہم نے تو سنا ہے ماتا پتا اگر گورے ہوں تو بچے بھی گورے ہی ہوتے ہیں مہاراج دشرت بھی گورے کوشلیا بھی گوری کہ یہ کہیں بھی گوری سمیترہ بھی گوری لیکن یہ تو کالے کیسے ہو گئے ایک سکھی نے کہا کہ کارن یہ ہے کہ سمدھن سیام رنگ رتی مانی یہ اچرج کی بات سمدھن کو سیام رنگ اچھا لگتا ہے اسی لئے کچھ دال میں کالا لگتا ہے سمدھن سیام رنگ رتی مانی یہ اچرج کی بات سجن کو سوادر کرو سکھی دوارے لگی بریات سجن کو سوادر کرو سمدھن کی بات جب آئی تو دشرت جی مہاراج مسکرانے لگے کیوں بولے سسرال میں اگر کوئی بینگ بچن سناوے کوئی گاری سناوے تو سن کر کے مسکرائیا ہی جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا گو سوامی جی نے لکھا نا کہ سنت راؤ سب سہیت سماجہ دشرت جی مہاراج نے سنا تو دشرت جی مسکرانے لگے جب مسکرانے لگے دیکھ سکھی نے کہا دیکھو ان کو دیکھو مہاراج کو سمدھی جی کو تو کیا ہوا سمدھن کی کرتوت سنت ہیں تبہوں نہ ہی لجات سمدھن کی کرتوت سن رہے ہیں پھر بھی ان کو لاج نہیں آتی تو دوسری سکھی نے کہا کارن جانتی ہیں جب آیودھیاں سے یہ چلے تھے تو اپنی لاج سرم کو انہوں نے بیچ دیا لاج سرم سب کارن چواز سجن کو سواگت کرو ستھی دوارے سجنے کو فاغت کرو سجنے کو فاغت کرو نارا ین کے بیانگ بچل سنی نارا ین کے بیانگ بچل سنی تُلہا مند موسکا سجنے کو فاغت کرو سکی دواری لگی بریان سجنے کو فاغت کرو سکی دواری لگی بریان سجنے کو فاغت کرو سکیوں نے بڑے بینگ بچل سن آئے یہ سب سن کر کے چاروں دلہا سرکار موسکرانے لگے دلہا مند موسکار دلہا سرکار موسکرانے لگے سکیاں پرسند ہو گئی یہی تو بھکتوں کا اودیش شکل ہے بھگوان کی بھکتی کا اودیش شکل ہونا چاہیے ہم بھگوان کی بھکتی کیوں کریں یہ پرشنے تو اگر سادھارن اتر ملے تو یہی اتر ملے گا کہ ہمارا کلیان ہوگا اپنے کلیان ہوگا دوسرا اتر ہمارے پاپوں کا ناش ہو جائے ہم سکھی ہو جائیں دوسرا اتر موکش مل جائے اس لیے ہم بھگوان کی سیوہ کریں بھگوان کی بھکتی کریں بھگوان کا کہیں کرے کریں بھکتی مانے سیوہ بھکتی مانے کیول مالاج اپنا بھکتی نہیں بھج اتیش دھاتروبہی سیوہ ایام پرکیرتی تا بھگوان کا کہیں کر یہ بھگوان کی سیوہ بھکتی ہے تو بھگوان کی بھکتی کا ادر کھا ہے کہتے ہیں یہ سب ادر جو ہیں دن کی پرابتی سکھ کی پرابتی دکھ کی نبرتی موکش کی پرابتی یہ سب سادھارن ادر چرم ادر سے کیا ہے میری سیوہ سے میری بھکتی سے میرے آراد پرسند ہو جائیں ان کا مخ مسکرانے لگتا ہے سیوہ کا یہی پھل ہے ہماری سیوہ سے ہمارے سیوہ ہمارے آراد کو سکھ ان کو پرسندتہ ان کے مخ پر پرسندتہ کی چھٹا دکھائی پڑ جائے بس ہماری سیوہ سفل اسی کو ہمارے پورباچاریوں نے کہا بھگوان کے مخول لاز کے لیے ہم بھگوان کی سیوہ کریں اپنے لیے نہیں بھگوان کے مخول لاز کے لیے ہم بھگوان کی آرتی اتارتے ہیں ان کا سرنگار کرتے ہیں ان کو گیت سناتے ہیں ان کا بھجن کرتے ہیں ان کا دولار کرتے ہیں ان کو جھولا جھولاتے ہیں ان کا سرنگار کرتے ہیں ان کو بھوک سمرپن کرتے ہیں ادیش کیا ہے بھگوان کا مخول لاز میرے پربو کا مخ تھاکور پرسند ہو جائیں یہ مسکرانے لگ جائیں ان کی مسکرات ہی تو میرے جنم جنمانتر کے سارے دکھ کو دور پہلے تو بھگوان کی مسکرہت ان کا مکھول لاس یہی بھگت کا پرم لکش ہے اب یہ کیسے بھی ہو جائے چاہے سیوہ سے ہو چاہے بانی سے ہو چاہے بیوہار سے ہو کیوٹ نے بھی یہی تو کیا کیوٹ کے دوار پر بھگوان جب پہنچے گنگا کے ترد پر کیوٹ نے سوچا کس سیوہ سے ان کا مکھول لاس ہو کونسی ایسی میں سیوہ کروں کہ ان کا مکھ پرسند ہو جائی مسکرانے لگیں ہسنے لگیں کیوں بھولے رام جی بڑے گمبیر تھے ایوڈیا سے آئے تو بڑے چنٹی تھے ایوڈیا چھوٹ گئی یہ بات الگ ہے کہ رام جی کے وشہ میں مانتہ جو ہے سردانت تو یہی ہے بنباس کو سن کر کے رام جی کے مکھ کی کانتی اثاوت بنی رہی ان کے مکھ پر کوئی بکار نہیں ہوا یہ الگ وشہ ہے اس وشہ کا جب پرچبادن کریں گے تو بندو دوسرا ہو اس میں بندو یہ ہے کہ ایوڈیا کا راج ملنے والا تھا اس لئے کوئی خوشی نہیں چلا گیا تو کوئی دکھی نہیں لابہ لابہ ہو جائے جو لیکن ایوڈیا چھوٹ گئی اپنے پریجن چھوٹ گئے ماتا پتہ چھوٹ گئے اس بات کا بھگوان کو دکھ ہے اس بات کو لے کر کے بھگوان کا مکھ پرسند نہیں ہے چہرے پر کانتی نہیں دکھ رہے کیوٹ نے دیکھا کیوٹ نے سوچا میں ان کی کیا سیوہ کروں اور کیسی سیوہ کروں کہ ان کا مکھ پرسند ہو جائے یہ ہسنے لگ جائے مسکرانے لگ جائے ان کا اداس چہرہ اچھا نہیں لگتا اور کیوٹ نے سوچا یہ بھکت بڑے چطور ہوتے مہارات رام جی تو چطور ہی ہیں لیکن رام جی کے بھکت رام جی سے بھی جیدہ چطور ہوتے ہیں اور یہی چطورتہ ہے یا لوکت بیسادھینی چطورتہ سا چاتوری چاتوری چطورتہ کیا ہے کسی کے من کو کسی کے دھن کو آپ اور کسی کے تن کو آپ اپنی چطورتہ سے پرابت کرلو تو یہ چطورائی نہیں ہے پر من پردھن ہرن کو بے سیاہو پرابین دوسرے کے من اور دھن کا ہرن تو بے سیاہو بھی کر لیتے ہیں تلسی سوئی چطورتہ رام چطورتہ تو وہ ہے کہ ہم رام جی کے چرنوں میں اپنے من کو لگا دیں مرانی بھی اتنی شد نہیں اتنی دب نہیں کہ میں کچھ ایسی بات کہوں جو ان کے لیے دھوٹ ہو اور یہ پرسند ہو جائے ہیں ان تمہیں کیوٹ نے سوچا کہ اب میں ان کے سامنے پاگل ہی بن جاؤں گا کچھ ایسا آچرن کروں کہ میرے ڈیسے آچرن کو دیکھ کر ان کو ہنسی آ جائے اور ان کا مکھ پرسند ہو بس کیوٹ کا ایتنا ہی اُدبیشت ہے اسی لیے کیوٹ نے اتنا ناٹک کیا مانگی ناؤں نا کیوٹ آنا کہے تمہار مرم میں آپ کا چرن چھو جائے گا تو میری ناؤں اسٹری بن جائے گی کیوٹ اتنا بھولا تھوڑی تھا اگر بھگوان کے چرنوں کے اسپرس سے ہر بستو اسٹری بن جاتی تو رام جی رت سے اُتر کر کے جب چلے ہیں گنگا کے تر تک آئے وہاں تک تو کتنے کنکڑ پتھر ملے ہوں گے اب تک تو اسٹریوں کی لائن لگ جانی چاہیے ایوڈیا سے مِتھلا چلے تو راستے میں کتنے کنکڑ پتھر پڑے ہوں گے کتنی اسٹریوں کی لائن لگ جاتی ہے لیکن کیوٹ سب کچھ جانتے ہوئے کیوٹ کا کیول ایک اُددیش ہے میرے اس ابھینای کو دیکھ کر پربوں مسکرانے لگ جائیں میرے اجیان پر میرے بالپن پر میرے ہٹ پر میرے بچکانے بیوہار پر تھاکور کو مسکرانہٹ آ جائے یہی سادھن ہے دوسرا کوئی سادھن نہیں اور اس میں کیوٹ سفل ہو گیا کیوٹ کے اس بیوہار کو دیکھ کر کے بھگوان پرسند ہو گیا سن کیوٹ کے بین پریم لپیٹے اٹ پٹے بھی ہسے کرونا تھاکور جی ہس پڑ کیوٹ نے کہا میں سفل ہو گیا میرا اُددیش سپورن ہو گیا تو بھگوان کا مخول لاس یہی بھکت کا اُددیش ہے اور مِتھلا کے بھکتوں کا بھی یہی اُددیش سے ہے مِتھلا کی سکھیاں تھاکور کو جو بینگ بچن سناتی ہیں جن پرماتما کی بید منتروں سے لوگ اسکتی کرتے ہیں ان کو سکھیاں بینگ بچن سناتی ہیں اور تھاکور جی مسکراتے ہیں سن کرتے ہیں نارائن کے بینگ بچن سنیں دلہا مند مسکا دلہا کی مند مسکا نہیں ان بھکتوں کا مِتھلا باسیوں کا پرم لکھ ہے اس لئے مِتھلا باسی کہتے ہیں مِتھلا نیواسی بربیس کے اُپاسی صدا ہمیں کیا جرورت رگھنندن دھن بان سن یہ دنوز بان دھارن کرنے والے رگھوویر جے جے مہاویر رویل لوگوں کی رویل پرشن مجھے رویل چائے مجھے رویل پرشن چیپ منسٹرز جسٹرز ریلیف فنڈ ہے اور یہ فنڈ آپدہ کی سمیمے لوگوں کی جو جن کو لوگوں کو عوشتہ ہے رہت کی کسی پرکار کی ساوکار کی اس سے مانی مکماندری جی کے ندردیش میں اس فنڈ سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اس لئے آپ کے ماندیم سے میں سبی سے انروت کرتا ہوں یہ چاروں مندل میں چاروں جنپدوں کی جنمانت سے کہ چیپ منسٹرز جسٹرز ریلیف فنڈ میں وہ اپنے دل کھول کر اس میں اپنی دان کریں اس میں سائتہ پر دان کریں یہی دھرما دھرم کی پڑی بہشہ بار بار میں کثاؤں میں کہتا ہوں دھرم کیا ہے پاتر ادھکاری کال ان سب پر بیچار کر کے دھرم کا نرے ہوتا ہے کوئی بستو کسی کال میں کسی بیکتی کے لئے دھرم ہوتی ہے وہی بستو کسی کال میں کسی انبیکتی کے لئے ادھرم ہوتا ہے اس بات کو جب تک ہم ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھتے تب تک ہم دھرم کے رہش کو نہیں سمجھ پاتے ہیں سب کے لئے سب دھرم نہیں ہوتا ہے آج رام جی مدھلا میں پدھا رہے ہیں اب گرہست جیون میں پرویش کرنے جا رہے ہیں ان کے لئے تامبول بھکشن دھرم ہے اس لئے پان کھایا رہا پہلی بار پان کھائیں اور پان جو نہیں کھاتا پہلی بار اس کو پان کھلا دو تو کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کبھی ایک موند ادھر ٹپک جائے کبھی ادھر ٹپک جائے تو کپڑی خراب ہو جائے اس کو ابھیاس جائے تو رام جی کے ساتھ بھی وہی استطیتی تھی تو اب اس سمسیہ سے کیسے بچیں اس سمسیہ سے بچنے کا اپائی کیا ہے پہلی بار اس سمسیہ سے بچنے کا اپائی کیا ہے تو سکتھاؤں نے سلاح دیا بھائی کرسی لگا دو مہتمہ آچاریوں کی ادھر سلاح کی لگا دیئے پھولو سری سیتا رام چندر بھگوان کی آج رام جی کا بیوا ہے نا تو سب ایودھیا سے چل کر کے جتنے داڑ ہی والے ہیں سبائر میں دو بار بھگوان نام سنکیرتن کر لیں سیتا رام 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 سیتا رام 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 سیتا 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 رام سیتا رام سیتا رام سیتا رام رام سیتا رام رام سیتا رام سری سیتہ رام چندر بھگمار کیجے چاروں دلہ سرکار پان کھا رہے تو تو پان کا رس کہیں کپڑے پر گر جائے تو پوجھ بگڑ جائے گی اس لیے سکھاؤں نے صلاح دیا کہ بھئیہ ایک کام کرو ملکیا ایک رومال لے لو اور رومال لے کر کے اس رومال کو ایسے موہ پر لگائے رہے اب کہیں گرے ہو رہے تو دھیرے سے سافتر لینا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا تو چاروں دلہ سرکار پان کھاتے ہوئے رومال سے اپنے مک کو ڈھکے ہوئے مسکرہ رہے تھے سکھیوں نے بینگ سنایا کہ کچرت پان مند موسکات کرت کمال چھبی ریشمی رومال کی سرکار بہت اچھے لگ رہے ہو اب آپ گھوڑے سے اتر کر کے پیدل آنگن میں چلو اتری پدھارو پگ پاونے للت گتی اپما بتاویں سکھی ایک ایک چال کی اب آپ اتر کر کے پیدل چلو تو سکھیاں آپ کے چال کی اکمہ بتائیں گے آپ چلتے کیسے چال کیسی ہو تو لکشمڑ جی کو اچھا نہیں لگا لکشمڑ جی نے کہا یہ کون سی دھرشتہ ہے اب چال دیکھنے کا سمیان میرے پربو کی چال دیکھو گی تو سکھیوں نے کہا سرکار جب تک چال چال نہیں ہوگا بیوہ کئیسے ہوگا جس کا چال چلن ٹھیک ہوتا اُس ہی نہ بیوہ ہوتا ہے آپ کا چال چلن ٹھیک رہے گا تو بیوہ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا لکشمڑ جی نے کہا اب چال چلن دیکھنے کا سمیں یہ تو پہلے دیکھنا چاہیے تو سکھیوں نے کہا ابھی کیا بگڑا ابھی بیعہ تھوڑی ہوا ابھی تو کیوں بھرات آئی اگر چال چلن ٹھیک نہیں ہوگا تو بھرات لوڑ جائے گی لکشمن جی نے کہا یہ سکھیاں تو بڑی مچتر ہیں لکشمن جی نے کہا واہ ایسی بدھمتہ مٹھلی کہ پاتی بھیج سگائی کر دی بلائے لئی بارات پاتی بھیج کر کے سگائی کر دی بارات بلالی پاتی بھیج سگائی کر دی بلائے لئی بارات دھن نریتیاں مٹھلا پور کی پیچھے پوچھے جات چھان جل پھوپ پیئے جب بیاتیں ہو گیا تب جاتی اوپاتی اور گوتر پوچھ رہے ہیں یہ تو پہلے پوچھنا چاہیے آپ تو بہت چھان کر کے پانی پیے لکشمن جی نے جب اس پرکار کہا تو سکھیوں نے کہا سرکار کوئی بات نہیں آپ اترو اور پیدل چلو لکشمن جی تھوڑا روشت میں بول رہے تھے تو ایک سکھی نے کہا لکھن لال یہ آپ کا گھر نہیں ہے یہاں بہت سمحال کر کے بولیے گا سکھیوں نے کہا کہ کر کے خیال لچمن لال سنو نہ بجائی ہو یہاں گال یہ گلی ہے سسرال کی کر کے خیال لچمن لال سنو نہ بجائی ہو یہاں گال یہ گلی ہے سسرال کی لکشمن جی نے کہا سسرال کی گلی کی کیا بھی شیستہ ہے تو سکھیوں نے کہا کہ گھر نہ ہی سسراری اتنا بوجھیا پکا بڑے بڑے لوگن کے چھوٹے سسراری میں بڑے بڑے لوگوں کا چھکا چھوڑ جاتا ہے سسرال میں سکھیوں نے کہا کہ اترے پدھاروں پگ پاونے للت گتی اپما بتا میں سکھی ایک چال کی کر کے خیال لچمن لال سنو نہ بجائی ہو یہاں گال یہ گلی ہے سسرال لکشمن جی نے کہا کیا کروگے سکھیوں نے کہا اگر کوئی دلہہ گال بجاتا ہے تو اس کا گال بجانہ ہم بند کر دیتے ہیں لکشمن جی نے کہا کیسے تو سکھیوں نے کہا یہ آرتی کی تھالی دیکھو وہ سامنے آرتی کی پرچھن کی تھالی لے کر کے سکھیوں نے کہا بولیو بچار نہ تو سشٹہ چار ہو یہ خوب لیجیے نیہار جہاں کی پرچھن کے تال کی لکشمن جی نے دیکھا پرچھن کی تھال کو اس تھال میں ایک دیپک جل رہا تھا ایک طرف تھوڑا چندن رکھا تھا اور اسی تھالی میں ایک جلپاتر چھوٹا سا تھا اور اسی میں ایک تو لوڑھا رکھا ہوا تھا لوڑھا جانتے ہیں مسالہ پیس میں اب تو سب کے گھر میں مکسی آگئی آنے والی پیڑھی تو لوڑھا بھی نہیں جانے گی کہ لوڑھا کیا تو لوڑھا بھی رکھا تھا اس میں لکشمن جی نے دیکھا تو لکشمن جی نے سوچا کہ بھائی دیپک تو آرتی کرنے کے لیے ہوگا اور یہ جو پاتر میں جل ہے یہ سیتلی کرنے کے لیے آجمن کرنے کے لیے ہوگا چندن لکشمن جی نے پوچھا یہ کس لیے سکھیوں نے کہا سرکار آپ جیسے دلہہ کے لیے لکشمن جی نے کہا کیا اپی ہوگا تو سکھی نے کہا کہ جو دلہہ بہت گال بجاتے ہیں ان کا گال بجانہ بند کرنے کے لیے اس کا اپی دلہہ کے لیے جاتے ہیں لکشمن جی تو چھوکے سکھی نے کہا کی آرتی کی باتی میں تاتی کر آرتی کی باتی میں چھپائے لوڑھا تاتی کر ساری سرحج سب سکھائی کریں گال کی جب پرچھن کریں گے تو اس لوڑھا کو دھیرے سے اسی باتی پر گرم کریں گے جو دیپک جل رہا اور آپ جان نہیں پاؤ گے اور پرچھن کرنے کے بعد دلہہ کے گال میں لوڑھا چھوائیا جاتا ہے جب چھوائیں گے تو چھن سے لگے گا تو آپ کا گال بجانہ بند ہو جائے آرتی کی باتی میں چھپائے لوڑھا تاتی کر ساری سرحج سب سے کائی کریں گالک کریں کریں کہ خیال لچمڑ لال سنو نہ بجائی ہو یہاں گال یہ گلی ہے سکھیوں سکھیوں نے جو اس پرکار کہا چاروں دلہہ سرکار پھر اتر گئے اور پیدل پیدل آنگان میں چل رہے ہیں بڑے دھیرے دھیرے چل رہے تھے دھیرے دلہہ سرکار جب چل رہے تھے ایک سکھی نے کہا دلہہ سرکار اتنے دھیرے دھیرے چل رہے ہیں کسے لگ رہے ہیں جرا اوقما بتاؤں ایک سکھی نے کہا کہ لگ رہا جیسے کولو کا بیل دھیرے دیرے چل رہا ہوں پت تیرے پیسے دھولہا دھرت ہے سکی چلے دیرے جیسے کنگو کے برد ہے سکی چلے دیرے جیسے کنگو کے برد ہے سکی سکی نے کہا یہ دھولہا سرکار دھیرے دھیرے چل رہے ہیں لگرہا جیسے کنگو کا بیل چل دا دیکھ سکی نے کہا کنگو کے بیل سے اپما ان کی کیوں دی برد وہی جو پیرے سرسوں گھانی ہے سکی ایک سکی نے کہا برد تو ہی ہوتا جو سرسوں کی گھانی پیرتا ان کو آپ نے برد کیوں کہا اپما اور اپمے میں سادرش ہونا چاہیے تب ہی اپما لنکار سدھو ہونا کچھ سادرش تو ہونا ہی چاہیے پوری پوری سمانتا نہیں ہوتی اپما اپمے جیسے کسی کو کوئی اپما دیتا ہے کہ بھائی ان کا مک چندرما کے سمان ہے تو چندرما کے سمان کہنے کا مطلب چندرما تو بہت بڑا ہے اتنا بڑا کسی کا مک ہو نہیں سکتا چندرما ایک بشال پند ہے لیکن چندرما کے اندر جو آہلاد کتو ہے چندرما کے اندر جو چندرما کو دیکھنے پر جو آہلاد اور کتو ہوتا ہے اسی پرکار کا کچھ ملتا جلتا سکھ جس کے مک کو دیکھ کر کے ہو اس درشتی سے اس سمانتا کو لے کر کے کہہ دیتے ہیں کہ چندرما کے سمان مک ہے کچھ سمانتا تو سکھیوں نے کہا بھائی ان کو بیل کہا یہ بیل کے سمان چل رہے ہیں جیسے کولہو کا بیل تو کولہو کے بیل سے ان کی کوئی سمانتا ہے کسی ہمس میں سکھیوں نے کہا ہاں سمانتا ہے سکھی نے کہا کولہو کا بیل وہی ہوتا ہے جو سرسوں کی گھانی پیرتا ہے اور یہ بھی کولہو چلاتے ہیں سکھی نے کہا یہ سنسار ہی ان کا کولہو ہے اور اس سنسار کے کولہو میں رات دن رات دن یہ چکر چلتا رہتا ہے اس کو چلانے والے کون نے بولے یہی ہیں اور اس کولہوں میں خیستے کس کو ہیں سکھیوں نے کہا سنسار کے جیووں کو ڈال کر انت انت جیووں کو ڈال کر کے پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جتھرے شہنم اس سنسار چکر کے کولہوں میں ڈال کر کے ان جیووں کو یہ پیرتے رہتے پیرتے رہتے یہ چوراسی لاکھ یونی کا بیدھان رج کر کے ان جیووں کو سنسار چکر میں ڈال کر کے کون گھما رہا ہے وہ گھومانے والے یہی تو ہیں سکھی نے کہا یہ چوراسی لاکھ یونی کے بیدھانی ہے سکھی پاک دیرے کیسے دلہا دھرت ہے سکھی چلے دیرے جیسے پھولوں کے برد ہے سکھی چلے دیرے جیسے پھولوں کے برد ہی سکھی سکھی نے کہا کہ یہ بھی برد ہیں یہ چوراسی لاکھ یونی کا بیدھان کر کے جیووں کو اس سنسار روپی چکر میں ڈال کر کے پیرتے رہتے گھوماتے رہے ہیں تو رام جی نے دیکھا کہ اب دھیرے چلو تو کولو کا بیل بتا رہے ہیں تیج چلنے لگے جب تیج چلنے لگے تو سکھی نے کہا دلہا سرکار اب لمبی ڈیک چل رہے ہیں پیسے لگ سکھی نے کہا جیسے کوئی بکرہ جیسے کسی بکرے کو دلی چڑھانے کیلئے کوئی لے جا رہا ہوں اور اس کو پتا چل جائے اور بندھن سے چھوٹ جائے تو بھاگتا ہے جان بچا کر کے بندھن سے چھوٹی اج بھاگے ہے سکھی جیسے بندھن سے چھوٹ کر کے اج بھاگتا ہے اسی پرکاری یہ بھاگ رہے ہیں بکرے کے سمان دوڑ ایک سکھی نے کہا بکرے کی اکمہ کیوں دی اج کی اکمہ کیوں دی تو سکھی نے کہا اج کا مطلب اجنما جس کا جنم نہ ہو اس کو کہتے ہیں اج اجائے مانو بہدہ بیجائتے بید نے بھی کہا اجائے مانو بہدہ بیجائتے جو اجائے مان ہے کبھی ہی جنم لیتا نہیں لیکن انیک روپوں میں پرگٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اج ہیں اجنما ہیں ان کا جنم نہیں ہوا یہ تو پرگٹ ہوئے ہیں بھے پرگٹ کرپالا اور اج اس لیے بھی ہیں کہ ان کے جو پرکھا تھے ان کا نام بھی اج تھا اج کے خاندان میں جو پیدا ہو وہ اج اور اگر پسو کی درشتی سے کہا جائے تو یک کا جو پشو ہوتا ہے وہ یک کا پشو بھی پرماتما کا ہی روپ ہوتا ہے سوما آجم پشو دیدبیعہ سیکھتے ہیں رتجو دھمپتی دیوطہ سوما آجم پشو یک کے جو رتج ہوتے ہیں یک کے جو ججمان ہوتے ہیں یک میں جو بستویں پریوکت کی جاتی ہیں یک کے لیے جو آج ہوتا ہے یک میں جو پسو ہوتا ہے یک کا جو یوپ ہوتا ہے سب یک میں ہوتا ہے سب پرماتما کا ہی روپ ہوتا ہے اور یہ رام جی کون ہے یہ تو یک میں ہے یک سے ہی ان کا پرادر بھاو ہوا ہے یک کے انہوں نے رکھا کی ہے اور بیوہ بھی ان کا یک میں ہی ہو رہا ہے دھنوس یک 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 سنے رکپل نہ تھا ہرس چلے مونی بھر کے سکھیوں نے کہا یہ تو بکرے کے سمان دوڑ رہے ہیں تو رام جی نے دیکھا دھیرے چلو تو بیل کہتی ہیں تیج چلو تو بکرا کہتی ہیں اب چلیں گے ہڑے ہو چاروں دلہاں آنگل میں کھڑے ہو گئے سکھیوں نے کہا آپ چاروں دلہاں کھڑے ہیں کیسے لگ رہے ہیں جب بتاؤں کئی سے لگ اگ اگ نامیں ٹھاڑے ہیں سکھی جو سو بڑے نیلے مڑے کھم بگاڑے ہیں سکھی جو سو بڑے نیلے مڑے کھم بگاڑے ہیں سکھی پگ دیرے کیسے دلہاں دھرتے ہیں سکھی پگ دیرے کیسے دلہاں دھرتے ہیں سکھی چلے دیرے کیسے دلہاں دھرتے ہیں سکھی پگ دیرے کیسے دلہاں دھرتے ہیں سکھی ایک سکھی نے کہا خمبہ تو جڑ ہوتا ہے اور دلہاں چیتن چیتن کی اپماں جڑ سے دینا یہ تو اپماں اپمے میں سرب تھا بھائی بھینے ہوگا تو ایک سکھی نے کہا ان کے لیے سب اپماں چل جاتی ہے کیوں بولے جڑ چیتن سب میں ان کی بیا پکتا ہے بید بھگوان کہتے ہی کہ کڑ کڑ میں سب کے انتر یامی روپ میں یہ بدھیمان ہے تو ان کے لیے کوئی بھی اپماں دے دی جائے تو وہ سارتھک ہو جائے گی اس میں کوئی اپتی ہے اس پرکار بڑا سندر منو وینو دھوا ہیں اس پرکار سے دلہاں سرکار کو سکھیاں لے کر کے منڈپ میں آئیں پرسنگ بڑا لمبا ہے یہ بیوہ کا پرسنگ تو ایسا دبوت ہے مہاراج کی رام جی کے بیوہ کی قطعہ پانچ دن سناو تب بھی پوری نہیں ہو کتنے کتنے بھاو ہے کتنی کتنی بدھیاں ہے مدھلا کا رس کیا ہے لیکن آپ اتنے ہی جانو چاروں دلہا سرکار جب منڈپ میں آئے بیراج مان ہوئے تو سارے کرت کاؤتوک منگل آنچاریوں نے سمپن کر آئے اور کنیادان کا جب سمیہ آیا تو دشرت جی مہاراج جنک جی سے کہتے ہیں کہ اب آگے کی بیدھی آپ بتائیے کیا کرنا اب دشرت جی کو کیا کرنا بیوہ میں پیتا کی کوئی بھومکہ نہیں ہوتی ایک بات یہ جاندی پیتا کیول ایک ابھی بھاوک کے روپ میں رہتا باقی کنیا کے پیتا کی بھومکہ ہوتی وہ کنیادان کرتا باقی بر کے پیتا کی کوئی بہت بڑی بھومکہ شاستری بھومکہ وہاں پر نہیں ہوتی ہاں اپسٹی تو وہ رہتا لیکن دشرت جی مہاراج اتنے بیاکل ہیں کہ آگے جلدی سے بیدھی سمپن ہو کنیادان ہو تو دشرت جی نے کہا یہ جنگ راج اب آگے کی کیا بیدھی ہونی چاہی آپ سنکیت کریں تو جنگ جی نے کہا کسٹتا پرتی ہارو میں کسیاد یام سمپرتی کشتے میں یہ راجل آپ کو کون روپنے والا ہے یہ آپ کا ہی گھر ہے آپ جو کہو ہم کریں آپ آگیاں کریں یہاں کسی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ تو برپکش کے ہیں پتا ہے آپ جو آگیاں کریں گے ہمارے لیے سیرودھار یہ ہوگا پھر تو دشرت جی نے کہا کنیادان کی بیدھی سمپن کی جائے مہارشیوں نے بیدھگی ویدھوانوں نے بیدھی کا نرمان کیا پرپا مدھے تو بیدھی ود بیدیم کرتو مہا تپاہ چندر پرپا کا بیدی کا نرمان کیا گیا چندر پرپا کا بیدی کا نرمان کیا گیا چندر اکشت پسپ سے اس بیدی کا کا الانکرن ہوگا اور سوبرن پالکہ ستھاپت کی گئی ہے پھر بید منتر پوروک اگنی ستھاپن کیا آہوٹی پردان ہوئی جوہا وادنو مہا تیجا بسٹھو مونی پنگا وہا بسٹھ جی مہاراج نے آہوٹیاں پردان کی اور پھر اگنی کے ساکش میں کنیادان کا جنگ جی مہاراج سنکلپ کرتے ہیں بس کنیادان کا سنکلپ کہہ کر کے ہی کتھا کو بھی رام کریں گے چیز چرچہ کل کریں گے پہلے ہی میں نے بیچار کیا تھا کہ سات دن کی کتھا ہے تو بیوہ تک کی ہی کتھا سنا میں بالکانڈ تک کی کتھا ہو کیونکہ ابھی ابھی ایوڈیاں میں مندر نرمان کا بھوم پوزن ہوا تو منگل منگل ہی ہو اور آنگی کو بن میں بھیجنا ٹھیک نہیں کیوں بھوم پوزن کے بعد پہلی کتھا پورے بھارت ورش میں ہو رہی رام کتھا ہے لاغ ڈاؤن کے کارن سب کچھ بند تھا لیکن بھوم پوزن کے بعد پرثم رام کتھا پورے بھارت ورش میں ہی نہیں بھی سمیں ہو رہی سمجھو اور اس رام کتھا میں میرا یہی بھاو تھا کہ بنواز کی کتھا ہم نہیں سنائیں گے رام جی کا منگل ہو رہا ہے مندر بن رہا ہے بیوہ تک کا ہی منگل چریترکہ کر کے کتھا کو بیوہ کے آگے تو پھر رونے والی کتھا رام جی کو بنباس ہوگا کنیادان کا پرسند آیا جنگ جی مہاراج سنکل پھ کرتے ہاتھ میں دوربا شنکھ باری اور جو پوزتر پدارت ہیں اور پوزت پدارتوں کو لے کر گوتر نام کا اچارن کر کے انت میں کہتے ہیں ایم سیتا مم ستا گودھ میں جانکی جی کو بیٹھایا جنگ جی نے اور کہتے ہیں ایم سیتا یہ مجھ سیتا مم ستا سہ دھرم چریتا پرتیک شچائی نام بھدرم تے پانیم گرہنی شپانینا یہ رگنندر یہ میری بیٹی سیتا اس کا پانی گرہن اس شلوک کی بیٹھا ایم سیتا مم ستا سہ دھرم چریتا پرتیک شچائی نام بھدرم تے پانیم گرہنی شپانینا اس شلوک کی بیٹھا ہمارے پوروچاریوں نے مالومی کی رامان کی بیٹھا میں اتنی کی ہے مہاراج اتنا لکھا ہے ایک ایک شبد پر بڑے بڑے بھاہو ہے جنگ جی کہتے ہیں ایم سیتا ایم مانے سممکھ اپسٹھت جو ہے ایم اور ایم ایم کا پریو سممکھ اپسٹھت بستو کے لیے ہوتا ہے جنگ جی کہتے ہیں ایم سیتا یہ سیتا کہنے کا بھاو کیا ہے یہ وہی سیتا ہے کون سیتا جن کے لیے آپ کو ایودھا سے چل کر کے پیدل آنا پڑا ایم سیتا یہ وہ سیتا ہیں جنگ کو بشو کے سبھی راجہ چاہتے تھے سیتا یہ ہلکے اگر بھاگ سے بھومی سے اتپن ہوئی ہے ایم سیتا اگر تم ایودھا کے راجہ کے پتر ہو دھرمنشت راجہ چکرورتی دشرت کے پتر ہو تو یہ سیتا بھی میری لادلی پتری ہے مم سیتا میں نے اپنے جیون میں برمہ اور کرم کا سمچے پرابت کیا ہے جنگ جی کا جیون بڑا عدبوت ہے جنگ جی مہاراج کے جیون میں یوگ بھی ہے بھوگ بھی ہے اور بھگوان کی بھکتی بھی ہے جوگ بھوگ مہاراکھو رام بلوکت پرکٹیو سن جنگ جی ایسے گیانی ہے اور جنگ جی گیانی بھی ہے اور کرم یوگی بھی جو گیانی ہوتا ہے وہ کرم سے بیمکھ ہو جاتا ہے جیان کی نشتہ ہونے پر کرم سے اسردھا ہو جاتی ہے لوگ کرم کا تیاغ کر دیتے ہیں اور جو کرم میں لگے رہتے ہیں ان کی جیان کی نشتہ درد نہیں ہو پا لیکن جنگ جی ایسے ہیں جو کرم کرتے ہوئے جیان کی نشتہ سے سمکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھگوان کے چرنوں کی بھکتی بھی ہے اسی لئے گیانیوں میں سریشت جنگ جی مہاراج بڑے بڑے گیانی جنگ جی کے دربار میں جا کر کے جنگ جی سے گیان پرابت کرتے تھے اپنشت اٹھا کر کے پڑھ لو برہدارنک چھان دو گئے اپنشت جنگ جی کے یہاں یاگگیوال کے جیسے ملی جا کر کے گیان سیکھتے تھے جنگ جی ان کو ابدیش کرتے تھے ایسے مہا گیانی شریف جنگ جی مہاراج تو جنگ جی کہتے ہیں ایم سیتا مم ستا سہ دھرم چلیتا پھر آم یہ تمہاری دھرم پتنی بنے گی پرتیخ چھائی نام ان کو آپ سوکار کرو بھدرم پہ پھر آم تمہارا منگل ہو بھدرم پہ اب تم انہیں پرابت کر کے کلیان پرد ہو جاؤ گے بھدرمہ نے کلیان بھدرم کرنے بھشن یام دیوہ بھدرمہ نے کلیان اور بھگوان کلیان پرد تب ہوتے ہیں جب سری سے سنجکت ہوتے ہیں یہ ویشنو سدھانت ہے ہمارے سری ویشنو کا سدھانت ہے کہ بھگوان بڑے دیالوں ہیں کرپالوں ہیں لیکن اگر سری جی ساتھ میں رہتی ہیں تب تو وہ کرپالوں دیالوں اور کرونا میں ہیں لیکن اگر سری جی ساتھ میں نہیں ہیں تو بھگوان کب رشت ہو جائے کب کس جیو کے اوپر کیا کوپ کر ڈالیں اس کا کوئی چھتان ہے کیوں کہ سری جی جب بھگوان کے ساتھ رہتی ہیں تو سری جی بھگوان کو شانت بنائے رہے سری جی کا یہی کام ہے کہ وہ بھگوان کا ٹمپریچر مینٹین کر کے رکھتی ہیں کہیں کا ٹمپریچر بڑھن جائے کہیں یہ ہو ہو جائے لکشمی جی کا کام کیا ہے بھلے تب بکشستل نتیواصر سکام تچھانتی سمبردھینی بھگوان کے بکشستل میں نتی بیراجمان ہو کر کے بھگوان کے سانتی کا سمبردھن کرتی لیتے یہ لکشمی جی کا کام ہے تو بھگوان جب سری سے یکدھ ہوتے ہیں تبھی وہ کلیان پردھ ہوتے ہیں جنگ جی کہتے ہیں پرتیکش چاہی رام بھدرم تے یہ رام تمہارا کلیان ہو تم کلیان پردھ بنو یہاں پر جنگ جی نے رام جی کو آشرباد دیا بھدرم تے آشرباد کیوں دیا یہ بھدرم کا ارث کرتے ہوئے بھوشن تیکا کار جو والمیکی رامائن کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انروپ بھدھو بھر ایوہو سنجوگے درشت دوسو بھوشتی انروپ بھر بھدھو کو دیکھ کر اس جوڑی کو کہیں درشت دوس نہ لگ جائے کسی کی نظر نہ لگ جائے کتی منگل ماہ ساست آتے کسی لیے منگل ماہ ساستے کسی لیے جو ہے جنگتی مہاراج منگل کر رہے ہیں آشرباد دے رہے ہیں بھدرم تے یہ رام تمہارا منگل ہوگا پرتیکش چاہی نام بھدرم تے پانیم گرہنیش پانینا اتنا کہکر کے جنگ جی نے وہ منتر پوت جل رام جی کے ہاتھ میں دے دیا کت تکا پراکشپت راجہ منتر پوت جلم تدا منتر پوت جل رام جی کے ہاتھ میں دیا اور دیوتاؤں نے پسپ برشتی کی دیو دندو بینر گھو سا پسپ برشو مہان بھوت دیوتاؤں نے دندو بھی بجائی پسپ برشا کی جے جے کار کی اس کے بعد جنگ جی نے پھر سنکل پیا لکشمن آگ اچھ بھدرم تے اور ملا مجھتا میا یہ لکشمن تمہارا منگل ہو میں اور ملا کا تمہیں دان کرتا اور ملا کا دان لکشمن جی کو کیا اور پھر مانڈوی کا کنیا دان بھر مانڈبیا پانینا رگنندن یہ رگنندن یہاں پر رگنندن بھرت جی کے لئے کہا گیا بھرت بھی رگنندن مانڈبی کا پانی کرہن مانڈبی کا پانی کرہن کرو اور جنگ جی نے مانڈبی کا کنیا دان بھرت جی کو کیا اور پھر شتی کیرتی کا کنیا دان سترک نجی کو کیا اس پرکار چاروں کنیاوں کا کنیا دان سمپن ہوا کنیا دان سمپن ہوا دیوتاؤں نے پس پوبرشتی کی جے جے کار کی اور پھر بد ہوئے بر کے داہینے بھاگ میں ویراج مان ہوئی اگنی ستھاپن ہو چکا تھا بیوہیگ بیدھی پرارم ہوئی اور بیوہ کے جو جو ہوم ہیں وہ سارے ہوم سمپن ہوئے راشتہ بھیت ہوم جائے ہوم لاجہ ہوم تپت پدی اور بھاوری اور بھاوری دے کر کے لاجہ ہوم کرتے ہوئے بربدھوں نے آہتی پردان کی سکھیوں نے منگل گیت گائے تو بس بھاوری کے دو پد دو پنگتیاں کہہ کر کے بانی کو بیرام دیں اس کے بعد دلہہ سرکار کی آرت چاروں دلہہ دیت بھاوری آہے سنگے سوہتی دلہ اگری آہے سنگے سوہتی دلہ اگری آہے چاروں دلہہ دلہہ دیت بھاوری آہے شام گور گور شام چاروں جوڑا جوڑیاں ہر ہر ہوتے چاہوں اولیاں ہے چاروں دلہ دلہ دیت سوری آئے چاروں دلہ 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 دیت سرن پسو ہے ملن مور موریاں سرن پسو ہے ملن مور موریاں تامینی پیچھا بینچن چھوڑیاں ہیں چاروں دلہ دلہ دیت سرن پسو ہے چاروں دلہ 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 دیت سرن پسو ہے چاروں دلہ 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 دیت سرن پسو ہے عجب اکھری یا دلہ 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 لکتہ ہی کرے میں خبریاں ہیں تک کہیں کلے پہ سمیعہ ہے چاروں دلہا دیت نب رنگ مڑینے کی سپلی سہری آن نب مڑینے کی سپلی سہری آن لعب اچھری آنے بھر بھری آنے چاروں دلہا دلہل دیت بھوڑی آنے چاروں دلہا دلہل دیت بھوڑی آنے چاروں دلہا دلہل دیت جایتی 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 موت چاروں بھولیاں سور کرے شملے کی جھلیاں لے آئے سور کرے شملے کی جھلیاں لے آئے جایتی جایتی جایتیہ مجھے ہوں اور جو مکھے ارمان ہیں سری محمد ربندر دانسی لالا بابو اومجالان جی سیتار آمجاسواز جی سری جنبانسان جی عوضے سنگ اور عجے سنگ جی محیش پوددار جی جو حرم سوزن جی آپ سب لوگ عارتی کے لیے آگے سب پریوار آنا باقی لوگ تھوڑی دوری بنا کر کے کھڑے ہوں آپ کے لیے ہی پیدا ہے کہ ساری کثا کے بعد آپ بھیر لگا لیں گے بیمار پڑھیں گے تو آپ سارے چند کٹ ہوں اس لئے آپ چوری بنا کر کھڑے ہوں بیمار پڑھیں گے تو آپ سارے چند کٹ ہوں رکھیے آ رہی تھی اتاروں ریگنندل دلہا کے میرا کے ہارے مہورے لر موتی ہے چپکن چارو بھی ہوتی دھوتی ہے چرن مہاور کر کنگن دلہا کے چپکن چارو بھی ہوتی ہے رکھیے آ رہی تھی اتاروں ریگنندل دلہا کے چپکن چارو بھی ہوتی ہے ریگنندل دلہا کے کنگوہ میں کنڈل سوہے اوٹھوا پہ پانچ کی لالی کنڈل سوہے اوٹھوا پہ پانچ کی لالی لیرہ پہ لالی لالی چندن دلہا کے چپکن چارو بھی ہوتی ہے مانے جاتی کوئی اوپمانا سکر جہاں جاتی کوئی اوپمانا سکر جہاں سکی ہے آرائی چی اتارو رہ گنندل دلہا کے سکی ہے آرائی چی اتارو رہ گنندل دلہا کے دھن دھن میتے لاکے شوکت مہانے لاغلی کے پاس پولی ایسن میں ہمانے لاغلی کے پاس پولی ایسن میں ہمانے ایسن باندھو نہ ہی کھولے گنندل دلہا کے سکی ہے آرائی چی اتارو رہ گنندل دلہا کے سکی ہے آرائی چی اتارو رہ گنندل دلہا کے رہ گنندل دلہا کے سکی ہے چاروں دلہا کے رہ گنندل دلہا کے سکی ہے چاروں دلہا کے سکی ہے آرائی چی اتارو رہ گنندل دلہا کے سکی ہے آرائی چی اتارو رہ گنندل دلہا کے تارو رہ گنندل دلہا کے سکی ہے چاروں دلہا کے سکی ہے چی اتارو رہ گنندل دلہا کے آرائر دکھر ہم سمر بیانی جلے نسیت Pollے گر натنم آرائر دکھر نم COM SHEع بحجبتل دلہاں ہری ہی اوم جدنے جدن میں جندہ دے باستانے درمانے پردما نیا جنہا تے ہنہا کم مہیوانا گزر running گزر running اوہ گزر 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 چاد تو لحاق کیجے چاد تو لین کیجے چاد تو لحاق کیجے موسیقی 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 موسیقی